موسیقی 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 ریلیکسیشن سے تھوڑی زیادہ ہو کہتے ہیں کہ اگر چہل قدمی کا لیے جائے چالی سے پہتاریس منٹ خالی پیٹ تو شگر بہت اچھے طرح سے نیچے آ سکتا ہے اور یہ چکڑائی کو کمی کی جا سکتی ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ عموماً خالی پیٹ کریں تاکہ اگر ہم بھری پیٹ کرتے ہیں تو وہ حزمے کے لیے بہت اچھا ہے کالیسٹور کے لیے اچھا ہے لیکن ہم خالی پیٹ کرتے ہیں تو شگر سے زیادہ بہتر کنٹرل ہوتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں سب سے منیم ایکٹیوٹی تو یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ایک اڈلٹ ہوتا ہے جو بڑا انسان آدمی ہوتا ہے جو شگر ووک کر سکتا ہے لیکن ووک کرنے میں بھی یہ ہے کہ سمپل ووک نہیں کہنی بلکہ اتنے تیز چلنا ہے کہ آپ برابر والے سے بات نہ کر سکیں آپ آسانی سے بات نہ کر سکیں اتنے ووک کریں یا گنگو نہ نہ سکیں گانا نہ گا سکیں تو کہتے ہیں کہ اتنے تیز ووک کریں تو آپ کی جو شگر جو ہے وہ آئیسا 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 کنٹرل ہونا شروع جاتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنگے شگر بہت انیشل لیول پہ ہے یا جو پری ڈائیبیٹک ہیں اس کے بعد جب ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں تو پھر دوائیوں کے ضرورت ہوتی ہے بلکل ڈائیبیٹیز میں دوائیوں کے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر اگر گھر میں فادر کو ان کیس ڈائیبیٹیز ہے اور کیا یہ جنیٹکلی پوسیبل ہے کہ وہ فادر سے بیٹے میں یا پھر بیٹی میں ٹرانسفر ہو جائے ایسا پوسیبل ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں کہ فادر سے بیٹے میں اور مدر سے بیٹے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں جنیاتی طور پر لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو تو اگر کنٹرول کیا جائے یا اگر بچے کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہے وہ فادر جیسا نہیں ہے یا فادر کو جو ہوا تھا جو بھی وجہ بہت ساری وجوہات بہت ساری دوائیاں وجوہات بن جاتی ہیں بہت ساری اور دوسری چیزیں پریشانیاں اور دوسری چیزیں وجوہات بنتی ہیں تو وہ وجوہات نہیں ہیں تو ضروری نہیں کہ بیٹے یا بچوں میں بھی ہو صحیح تو ضروری نہیں ہے لیکن کافی حد تک اس کے چانسز ہیں کہ وہ بلکل وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو پرگننسی اگر یہ کسی خاتون کو ہو حمل میں اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں آپ کے بوری پر یا پھر آپ کی اولاد پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اگر حمل کے دوران کسی کو ڈائیبیٹک ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو حمل جو بچہ ہے زچہ جسے کہتے ہیں وہ اس کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کی وزن میں اضافہ ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جب پیدائش کے وقت جب ہے بچے کو ماں کو تکلیف ہوگی اس کے علاوہ اگر سہجری کے ضرورت پڑ گئی تو سہجری شگر بڑی ہوئی ہو ماں کو تو سہجری نہیں ہو سکتی تو اس وقت بھی ایک شگر کے مقدار ایک مقصود مقدار پر شگر ہوگی تو سہجری ہوگی اور اس کے بعد بچے کو ساری زندگی پر خطرہ رہتا ہے کہ بچہ ڈائیبیٹک داؤں ہو جائے اس کے علاوہ عمومن ڈائیبیٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی وزن اور ان کی جسامت جائے وہ نومل سے زیادہ ہوتے ہیں صحیح آپ نے بتایا کہ پرگننسی میں اگر جو ہے وہ ڈائیبیٹک ہو جائے تو وہ بچے میں ٹرانسفر تو ہوتی ہے اس کے ساتھ بچے پہ بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمیں کیسے انیشیلی کیسے پتا چلے گا کہ مدر سے جو ہے وہ بچے میں ڈائیبیٹیز ٹرانسفر ہو چکی ہے یہ جو ڈائیبیٹرولوجسٹ ہوتی ہیں جو ڈائیبیٹرولوجسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس وقت جا کے تھرڈ ٹرمیسٹر میں سیکنڈ ٹرمیسٹر کے اینڈ میں یا کب کتنے مہینے کے بعد جا کر مارکس کو یہ کہنا ہے کہ جا کے وہ شوگر چیک کر آئے صحیح اور اس کے لاوہ علامت بھی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر سمجھتی ہیں وہ جانتی ہیں وہ اپنے مریض کو کہہ دیتی ہیں پی جی ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ کہیں فادر یا مدر یا فیملی میں کسی کو تو نہیں تھی تو وہ اپنے مریض کو بتاتے ہیں کہ جا کے آپ شوگر چیک کر آئے ہیں اس کے لئے مخصوص شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کرائے جاتا ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے صحیح کیونکہ اب اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کے بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی آلات کو یا پھر اپنے جو ہے وہ زچا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے پریگننٹ اگر کوئی عورت ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اللہ نہ کرے اس کو ایسے کوئی بیماری ہو تو وہ اپنی ڈائیٹ کس طرح پر رکھ سکتی ہے پریگنٹ خاتون اگر ہیں اور اول تو ہر پریگنٹ خاتون کو نہیں ہوتی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں اور بہت کم تعداد ہے جن لوگوں کو ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کو ہے تو وہ صرف یہ کریں کہ اپنے شگر کو چیک کرتے رہے اور اپنے ڈائیٹ پر وہ ڈائیٹ بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا وائٹ کر لیں اور اپنے ڈائیٹ کو ہے کسی ڈائیٹیشن سے یا کسی جو غزہ کے ماہر ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے اس کے مطابق غزہ لیں ٹھیک ڈاکٹر ڈائیپس کا کتنا ایمپورٹنٹ رول ہے ڈائیبیٹک میں لیپس کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے چاہے وہ بلڈ شگر کرنا ہو چاہے ایج بی ایونسی کرنا ہو چاہے کرٹینائن کرنا ہو چاہے انسلین کے لیویل دیکھنا ہو تو ان تمام چیزوں میں لیپ کا رول ہے اور لیپ کو چاہیے کہ شگر کی جو تیسٹ ہوتے ہیں کم از کم بلڈ شگر کے تیسٹ جو ہے ان کو اتنا اتنے افورڈیبل بنائیں اتنے زیادہ لوگوں کے قابل بنائیں کہ لوگ آرام سے کرا سکیں ویسے ہے بھی بہت زیادہ میں کے تیسٹ نہیں ہے لوگوں کو کرانا چاہیے ایک بار ٹھیک سکول کالیج یا یونیورسٹیز کے لیویل پہ جو ہے وہ سٹوڈینٹس کو اتنی آویڈنس نہیں دی جاتی ہم لوگ عمومن ہم لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں کسی کو ڈیابیٹک پیشنٹ گھر میں کوئی ہے تو اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی آویڈنس ملتی ہے لیکن سکول کالیج کے سٹوڈینٹس کو اکثر آویڈنس اس کی نہیں ہوتی سکول کالیج اور ایونیورسٹیز کے سٹوڈینٹس کو بھی نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم لوگ آویڈنس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بہت ایمپورنٹ سوال ہے آپ نے جو پوچھا اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا ہر چوتھا پاکستانی جو ہے وہ شگر کا شکار ہے دنیا میں ہم شاید پیسے کمانے کے لیارے سے ہوں گے 110 نمبر پہ لیکن ہم شگر کے لیارے سے اس بیماری کے لیارے سے چوتھے نمبر پہ ہیں تیسر نمبر پہ بھی کہا جاتا ہے تو ہمیں جبکہ ہر پاکستانی ہوتا پاکستانی جو ہے وہ شگر کا مریض ہے تو وہ آگے جا کے ایک معاشر پہ بہت بڑا بوجھ بننے والا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے تقریباً ہر سال جو ہے کہتے ہیں کہ دیل سے دو لاکھ لوگوں کے پائر کٹتے ہیں یا ان کی ڈیمیج ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک معاشر میں بوجھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیلیسز ہو رہی ہیں آپ ڈیلیسز سینٹر میں جا کے پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں میجورٹی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے شگر کو کنٹرول نہیں کیا جو اپنے شگر کو کنٹرول نہیں کرتے تھے تو اور اگر آپ کسی کارڈک سٹیوٹو میں چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ اسٹن ڈال رہے ہیں یہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کی وجہ میجور وجہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شگر کنٹرول نہیں کیا تھا تو ہمیں یہ جو آپ کا سوال ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹس لیال سے ہے کہ ہمیں اس لیول سے سکول اور کالیج کے لیول سے یونسٹی کے لیول سے بچوں میں یہ ایویننیس بتانی چاہیے ہم بہت سائی چیزیں جو بچوں کو بتاتے ہیں تو اسی طرح بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ شگر کتنے زیادہ اس طرح کی ایویننٹس میں اسکولوں میں بقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے تمام اسکولوں میں اور یہ منڈیٹری ہو بورٹ کی طرف سے کہ ایک آپ ایویننس پر پروگرام کریں گے اور یونسٹی میں تو شعور آ جاتی ہے بچوں کو اس میں تو وہاں بقاعدہ بلڈ چیک ہونا چاہیے ہر تین مینے بعد تمام بچوں کے ٹھیک ڈاکٹر کیا ایسال ایبارٹری جہاں وہ لوگوں میں ایویننس کے لیے کیا کچھ ایسے کیمس ہیں ایسے پروگرامز آفر کرتا ہے جسے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ایویننس آئے ہاں جی یہ ابھی ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایسال ایبارٹری کی تابند سے کر رہے ہیں اور پروگرام ایسال کی ایبارٹری میں خاص بات یہ ہے جو ان کے سی او ہیں ڈاکٹر فران ایسا مسٹر فران ایسا جو ہیں وہ کافی ایکیڈمیکس پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر ان کو میں نے دیکھا ہے اور مختلف ان کے پیجز آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ایویننس پروگرام کافی ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم ایٹلیس ایویننس کریٹ کریں اور یہی وہ بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے قوم کو اپنے ملک کو شگر کے جیسے موزی مرز سے دھور رکھ سکتے ہیں بلکل ڈاکٹر آپ نے بتایا کہ ایسال ایبارٹری جو ہے وہ لوگوں کو ایویننس پروائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ کیمپس اس طرح کے کیمپس کا انکات کر رہا ہے کہ لوگوں میں شگر کے ایویننس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہلے عام انسان اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے عام انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ڈائیٹ کو نومل رکھے کسی بھی چیز کی ذاتی نہیں ہو اگر فرض کیجے کہ پراتے کھانے ہیں تو پراتے اپنے میں ایک یا دو دن کھالیں روزانہ پراتے نہ کھائیں اگر فرض کیجے بریانی کھانی ہے تو ہفتے میں ایک بار بریانی کھالیں بیسکلی ہمیں وہ چیزیں جو کہ ہمارے جیسے میں شگر پیدا جب ہم اویننس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اویننس میں ہم لوگوں کیا بتائیں گے ہم شگر کے بارے میں بتائیں گے اور نے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے لائف اسٹائل منیج کرنا ہے لائف اسٹائل منیج کرنے میں ایک بہت بڑا رول ڈائیٹ کا ہے ہم اگر اپنے ڈائیٹ میں فروٹ سبزی اور ان چیزوں کو بڑھائیں کچھی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں کاربوائٹیٹ اور فیٹ ہم کم لیں تو ہم شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح ڈاکٹر کیا شگر کو کنٹرول کرنے میں آپ کی نیند کا بھی کوئی کردار ہے کیا آپ کو سپیسیفیکلی اتنے گھنٹے سونا چاہیے شگر ہو بلڈ پریشر ہو یا ڈپریشن اور کوئی بیماری ہو اس میں ایک بہت بڑا رول ہی ہوتا ہے کیا آپ پانچ سے چھ گھنٹے کی منیمم کم سے کم نین پوری کرتے ہیں نین کے بھی اپنی گریڈنگ ہوتی ہے اگر نین ایک وہ نین ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کمرے میں کوئی آیا اور گیا لیکن وہ یہ سمجھ رہتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں جبکہ ایک وہ نین ہوتی ہے جس میں آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت جب میں اٹھا ہوں تو صبح ہے یا شام ہے وہ گہری نین ہوتی ہے بچپن میں ہوتی ہے لیکن اس کے درمیان دو تین گریڈنگ اور بھی ہیں تو نین اتنی نین ہونی شاہی ہے کہ انسان کو سوئے اور اٹھے تو اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کی خبر نہ ہو تو یہ گہری نین ہوتی ہے یہ گہری نین اگر ہو کسی کے تو اس کے لئے شگر کنٹرول ہو سکتا ہے نین سے کنٹرول تو نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے بہتر ہو سکتا ہے صحیح بہتر ہو سکتا ہے کیا اس مر سے ہر انسان متاثر ہو سکتا ہے جی جو بھی انسان ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے سوائے یہ کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنے لائف اسٹائل کو مینج کریں ساری داکٹر یہاں پہ انٹرپ کروں گے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزید جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ جیسے کہ خدا نہ خواستہ کینسر وغیرہ تو ان کو اکثر اپنے باڈی میں سمٹرمز فیل نہیں ہوتے کہ وہ کس طرح اس مر سے بچ سکیں تو کیا ان میں یہ سمٹرمز ایزیلی نظر آتے ہیں کہ ان میں بھی یہ مطلب ڈیابیٹی سٹارٹ ہو گئی ہے ان لوگوں میں جن کو کینسر وار ہوتا ہے دیکھیں ابھی فیلحال تو سب سے پہلے کرونا گزرا ہے ہمارے پاس تو ان مریضوں کو جو ڈیابیٹک ہوتے ہیں یا شگر ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں زیادہ آسانی سے افک کر دیتی ہیں تو اسی لئے کہا جاتا ہے کرونا میں بھی ان لوگوں کو جن لوگوں کو ایک عام غلط فہمی ہے کہ اگر کسی کو ڈیابیٹک ہے تو اس کو ویکسن نہیں لگانی ایسا بالکل نہیں ہے اس کو ویکسن فورا لگانی ہے تاکہ اس کو مزید خراب بھی نہ ہو تو جن لوگوں کو شگر ہوتا ہے یا جن لوگوں کے اندر یہ مرض ہے ان کو دوسری بیماریاں جلدی اٹریک کر جاتی ہیں بانیزبت ان لوگوں کو کیونکہ باڈی تو تو ایمیون طور پر کمزور ہوتا ہے مطلب کمپرمائز ہوتا ہے بلکل بلکل تو جب وہ اپنی مدافعی نظام پر اور دوسری چیزوں کی عوال سے طرح سا کمزور ہوتا ہے تو پھر اسے یہ بیماریاں زیادہ جلدی افک کر جاتی ہیں صحیح ڈاکٹر کو اسپیسیفیک ڈائٹ بتا دی جائے گا کہ ہم لوگ اس مرض سے وہ بچ سکیں اسپیسیفیک ڈائٹ ہم اس کو بار بار اور چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے امپورٹنٹ ہے کہ کیا چیز نہیں چاہیے ڈائٹ وہ نہیں چاہیے ایک تو یہ کہ ہمیں جتنی ریکوارمنٹ ہے ہر انسان کی باڈی کی ریکوارمنٹ الگ لگ ہے ہر انسان کی جسم میں جتنے اس کے جسم میں جتنا اس کا وزن ہے جتنا اس کے جسم میں بی ایم آئی کہتے ہیں اسے باڈی ماس انڈیکس جتنا زیادہ ہے اس کے خوراک اور اس کے ریکوارمنٹ اتنی زیادہ الگ ہوتی ہے تو ہر انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق خوراک لینی چاہیے اس سے تھوڑی کام لینی چاہیے صحیح اور دوسرا یہ کہ فیزیکل ایکٹیویٹی ہر ایک کے اپنے ریکوارمنٹ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کی اگر میرے وزن زیادہ ہے تو میں زیادہ فیزیکل ایکٹیویٹی کروں گا آپ کم کریں گی بلکل تو جتنی فیزیکل ایکٹیویٹی مجھے ریکوارڈ ہے مجھے تنی کرنی چاہیے اور جتنی آپ کو ریکوارڈ آپ کرنی چاہیے کرنی ضرور چاہیے ہر ایک کوئی نوے ایکٹیویٹی اور ڈائیٹ میں جو ہے ایسی ڈائیٹ ایسی خوراک جس میں جو شگر کی مقدار کو نہ بڑھاتی ہوں میں اگین میں آپ سے کہوں گا کہ کاربوہائیٹرز وہ شگر کی مقدار کو بڑھاتی ہیں جیسے شگر کے استعمال اگر ہم فرض کیجئے شگر کی چانس جاتے ہیں لیکن بارال میٹھا وہ بھی ہے اور رخصان وہ بھی پہنچا رہا ہے لیکن چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے بلکل چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو کاربوہائیٹرز کا انٹیک جو ہے وہ کم کرنا چاہیے لیکن عمومن جو ہے وہ کاربوہائیٹرز کا ڈاکٹر جو ہے ڈائیبیٹک کے نہیں وہ ویسے نورملی لوگوں کو یہ پرفر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لیں اورگینک چیزیں زیادہ یوز کریں تو اس سے کتنا کس حد تک چانس ہے کہ اورگینک چیزوں میں کیا کیا ہم لوگوں کو کاربوہائیٹرز سے دور رہنا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں اور کس حد تک ہم لوگوں کو کاربوہائیٹرز کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی کاربوہائیٹرز ہوگی پروٹین ہوگی فیٹ ہوگی لپیڈ ہے اور اس کے علاوہ گیلچیم مینگنیشن سوڈیم تمام چیزیں ان میں سے کسی سے بھی دور رہنے کی ضرورت نہیں ہیں کاربوہائیٹرز ختم کرنے کی ضرورت نہیں کاربوہائیٹرز کا بڑا رول ہوتا ہے باڈی کے اندر ہمیں ضرورت سے زیادہ نہیں لینے ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو ایک لیمیٹیڈ مقدار میں ہر چیز لینے ہیں اور لیٹس سپوز اگر فرض کیجئے کہ ہم پروٹین کے مقدار ہمیں ضرورت ہے اس مقدار سے ہم زیادہ لیں گے تو وہ فیٹ بن کے باڈی میں جزمہ ہو جائے گا تو ہمیں تمام چیزیں مقدار کے مدابق لینے چاہیے اور اگر زیادہ لے رہے ہیں تو فیزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی چاہیے صحیح ڈاکٹر پروگرام کے اختتام میں میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گے ایک بار پھر کہ انسولین کا کیا رول ہے دیابیٹک پیشنٹ کے لیے اور شوکر کی وجہ سے جسم میں جو ہے وہ انسولین لینے سے کیا سرات پر راتب ہوتے ہیں انسولین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ویسے انسولین کی انسولین کی آج انسولین بیسیکلی انسولین وہ ہارمون ہے جو کہ ہمارے پینکیاز لب لبا جسے کہتے ہیں اس سے پتری طور پر نکل رہا ہے صحیح اور وہ یہ کام کر رہا ہے کہ غزہ میں جو موجود غزہ ہم جو غزہ کھاتے ہیں اس غزہ جب پون میں شامل ہوتا ہے تو اسے جسم کی سخلیوں تک لے جاتا ہے تو انسولین کی ایک مقدار ہمیں چاہیے ہوتی ہے اگر وہ باڈی میں نہیں ہے یا نہیں بن رہی ہے یا کم بن رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے باہر سے پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے انسولین باہر انجیشن لے کے انسولین کی بہت سارے اقسام ہیں کچھ 30 منٹس پر افیکٹ کرتی ہیں کچھ لانگ ڈیریشن کی ہوتی ہیں لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں شورٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں تو مختلف طرح کی انسولین ہوتی ہیں ٹھیک ہمارے جو ویورز ہیں ان کی جو ہے ویورنس کے لیے انسولین کی اقسام بھی ایک بار کانٹلی آپ بتاتے چاہے گا انسولین کی بہت سارے بیسکلی شورٹ ایکٹنگ لوگ انسولین کی ہم کہہ دیتے ہیں جو ویورز عام طور پر سمجھ سکتے ہیں ایک وہ ہوتی ہیں جو آدھے گھنٹے میں افیکٹ کر جاتی ہے شگر کی مقدار وہ کم کر دیتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو آٹھ سے بارہ گھنٹے میں کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اب بہت سارے آگئی ہیں اب ایسی آگئی ہیں کہ جن کو یہاں سمرائز کرنا پوسیبل نہیں ہے لیکن اس طرح کی آگئی ہیں کہ جو چوبیس چوبیس گھنٹے کے میں بھی اثرات ان کے مرتب رہتے ہیں اور وہ کم کر رہی ہوتی ہیں سہی آپ نے بتایا انسولین کے کیا جو ہے وہ باڈی پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے انسولین لینا کیوں ضروری ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ نے ڈائیٹ کا بھی بتایا کہ ڈائیٹ ہماری باڈی پہ بہت امپورٹنٹ رول ڈائیٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے بلکہ اوورال ہر بیماری کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں نیند چاہے وہ اپنے پوری رکھنی چاہیے نیند کا آپ نے بتایا بلٹن سوری بلٹن کھہ رہی ہوں پروگرام کی اختتام میں اپنے ناظرین کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے جس سے وہ ہم لوگ ڈائیویٹی اس سے بچ سکے جی پروشہ بہت سوال ہے ایک میں آپ کلے کر دوں انسولین کے ضرورت ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں تو ہائپو گلائسامک ہو جاتی ہے شگر مزید کم ہو جاتا ہے جسم کا جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گر سکتا ہے انسان کو ڈروزنس ہو سکتی ہے ہنودی آ سکتی ہے مختلف چیز آ سکتی ہیں اور آخر میں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شگر کنٹرول رکھیں اور ہمارے پاس شگر نہ ہو تو اپنے ایکٹیوٹیز کو اپنے الارک سٹائل کو اپنے روزمارہ زندگی کو ہم دیکھتے رہیں اور اگر کسی کا وزن زیادہ ہے اگر کسی کے فیملی میں شگر ہے اور یا اگر کسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے خوراک میں مٹھاس یا ان چیزوں کی ذاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ضرور ٹیسٹ کروائے جی بالکل جو جسم میں اگر کسی چیز کے زیادتی ہے یا کمی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کرنا بہت ضروری ہے آپ کی ڈائیٹ وہ آپ کے باڈی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے اپنے ڈائیٹ کو نورمل رکھنا چاہیے اس کے ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں میں پروگرام کے اقتدام میں اس سالے بارڈری کے سراغ سے یہ پروگرام چل رہا تھا میں اس سالے بارڈری کا بہت شکریہ کرنا چاہوں گی اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیچری اللہ حافظ